یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے او چلے ہو میں تو حباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں ہم تو کوئلوں پر رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر امیدہ کرسکتے ہیں ہمیں کیا لگئے ہمیں گھاڑیاں دے دی ہمیں کیا لگئے ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہمیں کیا لگئے اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی ہمیں کیا لگئے اتنین اتنے مہنگ ہم نے کوڑ پینے ہوئے ہنے کیا کر لیا ہم نے وہ جو باہر نالے بیچ رہے اس نے اللہ کا کہا بھی گھڑا تھا وہ نالے بیچ رہے میں گھڑی پہ بیٹھا بس بے نیازی ہیں اس کی جے چاہیں تے راجہ دے لے جے چاہیں تے راجہ دے لے جے چاہیں تے شاہ گلو اس لیے راجیب ہم تو فرض نہیں پڑھتے ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے شکریہ کے طور پہ تیریاں بے نیازی ہیں غریب دے بچے انہیں کھان دی روٹی نہیں انہوں سے سڑھیاں بچیاں نے کنے کے نظار دے فراق پائے دیں ہاں در ایک ٹائم دی روٹی نہیں مارے انہوں سے سڑھیاں بچیاں نے کنے کے نمہ کے فراق پائے دیں ہو سکتا ہے شکر اس کا اس لیے شکر کیا کرو شکریہ ہر یا اللہ بڑا ازرین جی اس طرح ہی ہوتا ہے بس پتہ بھی نہیں لگتا میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نہیں میں نے زیرو کو ایرو ایرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں صرف چھتی سنتی سال اور یہ وَتِلْكَلْ لَيَامُنُ اُدَا وِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ نماز کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بلکل نوبیاتہ جوڑا تھا نئی نیشہ دی ہوئی تھی تو وہ کیا تھے وہ عید کی نماز پڑھ کے بیٹھے شرینی کھا میٹھا کھا رہے تھے تو دروازے پر دست تک ہوئی کسی نے صدا لگائی ہے کوئلہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے نہیں وہ خواہن خوف خدا والا تھا اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو وہ بیوی گئی اس نے جا کے نہ وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا بس ایک چیخ ہی بلاند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی وہ خواہن اٹھا آیا بیوی بے ہوش ہو چکی اٹھا کے اندر لائے پانی کا چھڑکاؤ کیا بیوی ہوش میں اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی اس نے کہا کیا بتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا مجھے علمی اس نے کہا باہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خواہن ہے دیچ آئیں تھے راجان دین تخت تھا یہ میرا پہلا خواہن ہے وہ وہ کہتا پھر ہوا کیا وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی اے کو اللہ کے نام پہ دینے والا اور عقیقت ہے حضرت ہمارا تو سو کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے وہ قربان جاؤں وہ ہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کمبے دے دی حضرت سیخہ ہوتے مکھن پکاڑا ڈاڈاو کھاکا بچے دے کے دین بچانا سکھی حسین کھا میں تو بڑے در سے ہوئے ہم تو اتنے بے وفا ہیں ہم تو یہ نہیں دے سکے حضرت ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جاتے ہیں ہزار باتیں آتی ہیں آگے سے ہم نے کیا دینا ہے حضرت ہم سے تو یہ بھی نہیں دی کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے ہم نے کیا دینا ہے وہ ہی تھے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یاکوب کیا وہ کہتی ہے صدا لگیں تو مجھے آپ نے تو مجھے بھیجا نا لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی بڑا لانتان کیا حضرت جی کبھی نہ کرنا بلکہ ڈر جائے کرو دیکھیں ڈر جائے کرو دیکھیں بڑا وہ روتا وہ چلا گیا بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوئی ہے اور حضرت ہماری عادت ہے آگے کمزورا ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت جی کسے نماراوے ایک کے نہ چڑھائی کر دیوں مارے کو بہتا ڈریں ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں مارے سے نہیں ڈرتے ہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں وہ کیا کر لے گا آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا راب سارا کچھ ہی کر دے گا دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گئے حضرت یہاں کمزور کو دے کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت لیکن اہمی نا بس اہمی ہوتا ہے ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے وہ سیدھی جا کے ارشہ الہی کو تھام لیتی ہے اہمی یہاں اٹھتی ہے غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے حضرت اس بچارے کی کیا زندگی ہے لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے آگے جا کے ان کی یاشی ہیں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت پہلے کاسے حساب دے دا اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کاسے دینا حضرت ہاں اس نے اگر اتنے ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی چھے چھے زار کے فراق پہنا کرتی جی بتا بھائی میں نے کیا جواب دینا ہے اس کا تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے اس کے پاس کیا جواب دینا ہے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اللہ لیول کریں گے حضرت جی اس لیے اگر چاہتے ہوں نہیں کہ وہاں آسانیوں بانٹا کرو حضرت اس کو لیکن بانٹنا اس طرح نہیں اب یہ رمضان آنے لگے حضرت جی اب کیا ہوگا غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلان دن لنگرہ تقسیم کرنے گرمی ہوگی روزہ ہوگا غریب آکے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے نہیں وہ سہری کار کے سوئے ہوئے ہیں حضرت صاحب جناب تین چار بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائے لیکن قروان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت کا کرتہ مبارک غسل دینے کے لئے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے آپ اس میں باتیں شروع ہوئے یہ تو شہزادیں ہیں نشان کس چیز کے جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بندھ رکھو امام کے لئے دل میں کوئی محل نہ لانا کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کے آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرو چلو شکریہ میں دیا کرو خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوئے وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیم ہی ہوتی کیا ہے یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہے کس کو کہے جا کے اور یتیم کس کو جا کے کہے بوجی آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلان کام کرنا ہے حضرت جی شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو تیرا شکر ہے یتیم سے پوچھو یتیم ہی ہوتی کیا ہے شکریہ کے طور پہ بھنٹا کرو شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے اردگرد کڑا کڑا مڑا ہے کڑا کڑا یتیم ہے کڑا کڑا غریب ہے اَرَائِتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوبُ الْيَتِينِ وَلَا يَهُدُّ عَلَا تُعَامِلْ مِسْكِينِ قَلَّبَ اللَّهَ تُقْرِمُونَ الْيَتِينِ وَلَا تَحَاقْدُونَ عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِينَ حضرت جی وانڈلو آج خدا دی کسو کہہ رہے ہیں وانڈلو آج جائے پھر دیکھو حضرت جی پھر دیکھو ہوتا کیا ہے پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے میں تو کیونکہ میں سیالکورڈ میں جس جگہ خطیب ہوں نا میرے پیچھے فیکٹی ایری ہے سارا امیر کبیر عربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے ساتھ ہیں میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تے پتہ نہیں کی کی کرنا پھر یاری لگنی پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار کھانی تو پھر وہ دو روٹیں گئے ہی ہیں آج کر لو حضرت جی آج کر لو وہ کہتی ہے کہ یہ گیا اور جا کے اس کو بڑی بڑی لانتان کی چوٹائیں پھٹے آئیں یہ ہے وہ ہے اس طرح ہے اس طرح ہے یہ اس کو کہہ کے نہ آگیا بس پھر اس کا زوال شروع ہوا پھر کچھ نہیں رہا ہی کنگلہ ہو گیا میں نے اسی علیدگی کی تیار کر لی اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آگئی اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامد ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناو اس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آئے تھے نا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالنا تھا اس نے کہا وہ میں ہوں جے چائیں تے راجان دیموں تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہ کولوں دردر خیر مگائیں شکریہ کے طور پیز رہی فرض تو اہی ہے نا شکریہ کے طور اس کا بڑا کرنا ہے بھئی وڑے لفظ نہ بلو مارین الپیار کرو مارین المبت کرو خدا کوئی قصور نہیں ہوں مارائے لے میں بچوں کو بتاتا ہوں میرے نا یو ایم ٹی لیکسر تھا ہمارے سیالکورٹ میں یونیورسٹی ہے تو یو ایم ٹی سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح دوسری سامتا ہے یہ سڑک ذرا چھوٹی ہے وہ سڑک کافی بڑی سڑک ہے سامنے نا سٹور ہے میں نے اسے کچھ لینا تھا تھوڑا سا آگے آکے نا وہ کیونکہ فیکٹی ایری ہے اور فیکٹی ایری سے جب باہر آتے ہیں نا تو مین روڈ ہوئی آگے فروٹوں کی ریڈی ہیں اس لیے کیونکہ فیکٹی ایری ہے ظاہر ہے وہاں فیکٹی کے مالکان نکلتے ہیں اور وہ بڑا اچھا جو دام دیتی ہیں ظاہر ہے ایک بندہ جو لینڈ کروزر سے اتر رہا ہے اس نے بینس تو نہیں نا کرنی ہے اس نے تو یہی کہنا بھئی یہ پانچ کلو سیپ کر دے یہ یہ کر دے اس لیے ریڈی ہیں اُدھر نا کافی زیادہ تو میں نے بھی سٹور سے لیا اور میں بھی نا اپنی موج میں چلتا جا رہا ہوں تو میرے آگے نے چھوٹے کاد کی پست کا دور ایک ادھر بچہ ایک ادھر بچہ تو اس سے پہلے ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی مجھے نہیں پتا کوئی ہے لیکن جب میں ان کے بالکل قریب گیا تو یہ آواز میرے کان میں آپ کو پتا ہے سردیاں سیزن ہے سیپ کا سردیاں سیزن ہے کولا کلو لال بہترین سیپ اور آپ کو پتا ہے بچوں کی عادت بھی ہے بچے جو دیکھتے ہیں وہ مانگتے بھی ہیں میں ادھر جب ان کے قریب آیا تو یہ آواز میرے کان میں ہے بچے نے نا وہ ماں کا بازو کیچا اور سیپ کی ریڈی کی طرف اشارہ کر کے نا اپنی ماں کو کہتا ہے ہمیزی اور قدید سیو لیا دیا ہمیں قدید سیو بھی نہیں کھا دیا میں اب وہ حقیقت میں کو لطیفہ نہیں شنا رہا اور بھئی جس بندے کی سولہ زارتن خواہ ہے اس نے تین سو روپے کلو سیو کھا سے بچے کو لے کے دینے آیا ہم تو اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے ہیں ہم کتنے کتنے ہزار کے پیزے کھاتے ہیں بیٹھ کے ہوا اللہ نے کہا سب میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکھلے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سیو بھی نہیں کھایا تو مانے نا بڑی حسرت سے سیو کو دیکھا پتہ نہیں کیا کیا ہوگی اس کے اندر گزر گیا ہوگی تو بچے کو پیار کر کے کہتی ہے بترا رات دیاں ڈی پا کے جیتے بڑی گالے تین سیو کتھوں لے کے دینے ہم نہیں اللہ کا شکر دا ہم نہیں اللہ کا شکر دا جے چائیں تے راجان دن تخت عطا فرمائیں جے چائیں تے شاہ گلو دردر خیر منگائیں اللہ کا شکر دا کیا کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو ٹھیک ہے جی؟ خوب اپنے اللہ کو یاد کرو خوب اپنے اللہ کو یاد کرو آپ کو کیا پتہ حضرتی آنسو کیا قدروں کی عمت رکھتے ہیں وہ میام عمد باق صاحب نے کہا تھا نا آپ فرماتے ہیں ریت وجود ترے وچ سونا اہمی نظر ناوے انجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی روڑ جاوے تمہیں کیا پتہ حضرتی آنسو میں کیا طاقت ہے میرا جنہی ہوتا ہے اکھان پی جی ہاں سمجھو کام ہوگیا ہے بہت صدرت وہ اپنی بھی کتائیاں میرے سامنے ہیں اور اس کی اتائیں بھی میرے سامنے ہیں کتنا نواز دی ایک گناہ جب ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا آئے آئے لاکھ گناہ پیا میرا مولا بکے پردے باور با آئے کیا نہیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا بھئی ہمیں ایک بار کسی کو بلائیں نا نہ آئے تو چلو ہمیں گنور کر دیں گے دوسری بار نہ بلائیں کوئی بڑا کلیجے والا ہوگا جو گنور کر دے گا تیسری بار کلیجے والا بھی گئے گا چالوے لیکن دیکھ لو حضرت 37 سال ہوگے مجھے دن میں پانے